جب ولید صاحب جو رول آف پیمرہ ہے وہ بہت ہی متنازع قسم کا رول ہے ایک ان میں کپیسٹی نہیں ہے اس کام کی جو وہ کر رہے ہیں آپ کے ایک وزیر صاحب کی ٹیکس ریٹرنز میں نے ریپورٹ کی جو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ایف بی آر کی ڈائریکٹریز آج بھی ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے وہ زیرو پچاس روپے چھے زار آٹھ زار اور بیس زار پے کا انکم ٹیکس تھا ایز اسوسیشن او پرسن وہ ٹیکس دیتے تھے لیکن ایف بی آر کی ڈائریکٹریز میں جو انکم ٹیکس تھا ایکزیکٹلی وہی فگر تھی میں ڈائریکٹریز کی تصویر دکھا رہا تھا اور وہ جھوٹ بولتے رہے اور ان کی بات پیمرہ سنتا رہا ایف بی آر کی ڈائریکٹریز نہیں دیکھتا رہا وہ جھوٹا تھا منسٹر لیکن آپ کے پیمرہ نے اس کی بات سنی میرے اکلوں فہم سے بالا ہے کہ پیمرہ نے بات اس کی کیسے سنی کہ ایف بی آر کی ڈائریکٹریز کے اندر چھپا ہوا نمبر ہے جو ہمارا اوفیشن نمبر ہے وہ وہ نمبر ہے جو ایف بی آر چھاپتی ہے آپ پہ اوپر کاروائی کی انہوں نے پھر پیمرہ نے اس کیسے انہوں نے نوٹس دیا ہوئی جی ابھی بھی وہ کیس چل رہا ہوگا جس دارے میں میں کام کرتا تھا وہ کسی ہائی کورٹ وغیرہ میں کیس چل رہا ہے دیکھیں میں مخصوص کیسز کے بارے میں تو اس حد تک صرف بات کر سکتا ہوں جس حد تک میں ان سے خود آشنا ہوں یہ جو آپ نے آپ کیونکہ بات کر رہے ہیں کاشف حباسی صاحب والے کیس کی اور ان کے چینل کے حوالے سے جس کے اوپر ساٹھ دن کی پابندی لگ گئی ہے ان کے پروگرام پر اور کاشف صاحب پر پابندی ہے کہ وہ نہ صرف کہ وہ پروگرام ہوسٹ کر سکتے ہیں بلکہ کسی اور پروگرام میں بھی بطور مہمان کے وہ نہیں اپیئر کر سکتے ہیں مجھے یہی میں نے اس میں دیکھا ہے جو سوشل میڈیا میں پیمرا کا حکم نامہ دوسر بہت تیل فیر ہے اس میں جو مجھے میں آپ کو بطور ایک قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے کے حوالے سے جو عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے جو مجھے اس میں بنیادی چیز جس پہ تاجب ہوا اس کاروائی پر یہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پیمرا کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے میں جانتا ہوں میں نے اس کا متعلقہ کیا ہے میں ایک کیس خود ہینڈل کر رہا ہوں اس کے حوالے سے اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا دوسرا ہمارے آئین کا آرٹیکل انیس ہے جو کہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے اس میں بھی کچھ یہ بنیادی حقوق کا جو ہمارا چپٹر ہے آئین کا جس میں کوئی بیس کے قریب بنیادی حقوق کی فیرست ہے وہ تفصیل ہے اس میں شاید سب سے زیادہ پابندیاں رکھنے والا بنیادی حقوق جو یہ ہے تیرا یا بارہ پابندی ہیں اس کے اوپر دیو پروسس اوف لار کی اب آپ نے ڈال دیا ہوئے نا جی 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 اس میں گلوری آف اسلام کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی وہ سب باتیں ہیں لیکن اب آپ نے دیو پروسس ڈالا ہے کی نہیں ڈالا ہے دیو پروسس اوف لار ڈالا ہے میں دیفنڈ نہیں کر رہا ہے پیمرہ کو ادھر میں دیفنڈ نہیں کر رہا میں تو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے بڑی تاجب ہوا کہ یہ دونوں معاملے جو تھے کوڈ آف کانڈکٹ کا پیمرہ کا پیمرہ کا جو اپنا قانون ہے وہ پھر ہمارے آئین کا آرٹیکل انیس ان کے حوالے سے ایک حق بجانب جسٹیفائیڈ کیس تو ضرور بنتا ہے لیکن یہ ایکزیکٹلی لیکن یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بغیر سنے ہوئے دوسری پارٹی کو نہ چینل کو انہوں نے موقع دی ہے اپنا موقع دینے کا نہ اینکر کو موقع دی ہے تو سٹارٹ ویڈ چینل کو شو کاؤز نورس چینل کو جانا چاہیی تھا جو جو پروپر پروسیجر ہے انہوں نے آج ہی رات کو سیدھا یہ کانون کہتا ہے نا تو پیمرہ والوں کو سر پڑھائیم ہی نا یہ کانون نہیں اسی بات میں تو مجھے حیرت ہے اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں جس کیسے میں خود واقف ہوں یہ اپنے منسٹرز کو نہیں پڑھا سکتے میں جس بات سے خود واقف ہوں میں وہ آپ کو ارز کرتا ہوں میں ایک معاملے میں میرے اپنے کالیگ ہیں آزم سواتی صاحب منسٹر بھی ہیں پارلیمانی امور کے ان کے بارے میں کوئی بات حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کی ایک چینل کے اوپر اور وہ بڑے ناراض ہوئے اس پر انہوں نے کہا یہ فیکٹ سے اپنا نہیں ہیں اور یہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے یہ غلط ہے یہ بات اس پر یہ جولائی میں بات ہوئی تھی پیمرہ نے جولائی میں ستمبر میں اکتوبر میں اس کی ہیرنگز کی اور جب ان کو اور یہ ڈھیکارڈ پہ ہے اور وہ نظر آیا ان کو پیمرہ کو محسوس ہوا کہ یہ خاطر خواہ ایکسپلینیشن نہیں ہے نہ چینل کے پاس نہ آنکر کے پاس تو انہوں نے یا آنکر کو تو بلائیا نہیں صرف چینل کو بلائیا انہوں نے ایک مہینے کی پابندی لگا دی فائن بھی لگایا میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کاشف شاید پروگرام کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ وہ کر رہا ہوگا میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ باوجود اس سارے پروسس کے نیازی صاحب نے اس میں سٹے لے لیا لہور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا مجھے سواتی صاحب نے فون کیا کہ بھی میرے خلاف سٹے ہو گیا جائیں آپ تو میں اپیئر کر رہا ہوں اس کیس میں تو ابھی چل رہا ہے وہ کیس میں تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں پورا ایک پروسس فالو کیا گیا اور اس کے باوجود سٹے ہو گیا تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کاشف صاحب اگر اپیئر کر رہے ہیں تو غالب انہوں نے سٹے لے لیا ہوگا